اللہ حریف قبیل بن خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و ازباب لوٹ لیے حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیل بن خزاعہ سے قبیل بن خزاعہ نے مشرقین مکہ کی آشکنی پر مدد کی اپیل کی تب حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ سے دیت یعنی خون بہا آدھا کرنے یا معاہدہ توڑنے کے شرط رکھی تو انہوں نے آمن معاہدہ ختم کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدی اور قتل و غارتگیری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان سن ہجری آٹھ میں دس ہزار صحبہ اقرام کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مقام مروض زہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے اسلام کے سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا اے ابو سفیان کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا بالاخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے پھر حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانے کعبہ میں پناہ لیں گا وہ بھی امان میں ہے اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گا اس کو بھی امان ہے نمبر دو حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ سردی کا دور ہو جانا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزو خندق کے موقع پر سکتہ تھنڈی ہوا چل رہی تھی ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے تو سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا دوسری مرتبہ فرمایا پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا جب تیسری مرتبہ بھی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے حضیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے کر آؤ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا اس لئے کھڑا ہونا ضروری تھا بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی سردی محسوس نہیں ہوئی یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں مسلم شریف کی روایت بارے میں غسلہ کے لئے تیمم کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشہ پاکھانا کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو سورہ مائدہ فائدہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسا کر لے پھر دوبارہ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مسا کر لے تیمم اور وضو بے فرق یہ ہے کہ وضو پانی سے ہوتا ہے اور تیمم مٹی سے اور وضو کے لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے لیکن تیمم کے لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نیت شرط ہے بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوں گا اور تیمم نام ہے دو ضربوں کا ایک ضربہ لگائی چہرے پہ پھیر دیا دوسری ضربہ لگائی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ پھیر دیا سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ پھیر دیا یہ ہو گیا تیمم اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہیں اور غسل کے لیے بھی کافی ہیں دونوں کے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نماز جنازہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالک میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اگفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انتانا اللہم من احییتہو منا ف احیی علی الاسلام و من توفیتہو منا ف توفہو علی الائیمان ابن ماجہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم کے ہر حرف پر دس نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑا تو اس کو دس نے کیا ملتی ہے پھر فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ علف لام میم پڑھنے پر دس نے کیا ملتی ہے بلکہ علف پر دس نے کیا لام پر دس نے کیا اور میم پر دس نے کیا ملتی ہے فضائر القرآن کتنے کریم ذات ہے اللہ رب العزت کی ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ ہم کو دس نیکی عطا فرماتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم اور بدبخت انسان کوئی ہو نہیں سکتا گھنٹوں موبائل میں لگانا ہمارے لئے آسان ہے لیکن قرآن کریم کو کھول کے دس منٹ اس کی تلاوت کرنا ہمارے لئے بہت بڑا مشکل عمر ہے کئی ایسے لوگ آپ کو مارکٹ میں ایسے بھی ملیں گے جس نے ایک سال ہو گیا ہے قرآن کریم کو کھول کے نہیں دیکھا ہے رمضان ٹو رمضان ایسا ہی قرآن کھلتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسی لئے ہمارے زندگی میں سکون نہیں ہے چین نہیں ہے راحت نہیں ہے برکتیں نہیں ہیں پھر دل بیچین ہے اداس ہے تڑپتا ہے سکون کے لئے نین کے لئے تڑپتا ہے تو سکون پہنچانے والی جو چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہیں جب تک وہ پڑھیں گے نہیں تو دل کے گھرائی ہو کہ اندر سکون کہاں سے آئیں گا اسی لئے آج سے ہی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ پاؤ پارا ہی کیوں نہیں ہوتا ہے اگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے ایک رکو سہی ایک رکو ہی سہی انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گا شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گا معاف کر دیں گا اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاب بہت بڑا جھوڑ بولا سورہ نیسا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے سورة النحل نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پیر ننگے بدن اور بغیر خطنہ کے اٹھائے جائیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے ترمزی شریف کی روایت نمبر آٹھ نمبر نو طب نبی سے علاج جزام یعنی کور کا علاج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سات دن تک روزانہ سات مرتبہ مدینہ کے عجوہ خجوروں کا استعمال جزام یعنی کور کے لیے فائدہ مند ہے کنزل عمال عجوہ خجور کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے ایک فائدہ ساپ کے زہر سے ہم محفوظ رہیں گے اسی طرح سہر سے محفوظ رہیں گے کوئی جادو کریں گا تو جادو نہیں ہوں گا ہم پہ نمبر دس نبی علیہ السلام کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنے انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی کون سے انگلی میں برکت ہے مسلم شریف کے روایت اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں